ہیلو گائیس پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بڑے سے انسان کی ڈیڈ بوڈی پیچھ پر آگئی تھی اس کے بعد کیا ہوا لوگوں نے کیسا رسپونس کیا تو وہ تو آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا اور اگر نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے بعد دیکھ لینا کافی الگ کہانی ہے اس کی کیونکہ آج اس والی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس بار ایک وشال انسان زندہ آ جائے گا حالانکہ دونوں مووی اور سیریز الگ الگ ہیں پر تھیم لگ بھگ ایک ہے تو شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلیور اپنے اپارٹمنٹ میں سو کر اٹھتا ہے اور اپنے روز کے روٹین کو فولو کرتا ہے اپنے سوپر ہیرو ٹویس سے بات کرتا ہے اور شاور میں نہاتے ہوئے ڈانس کرتا ہے گلیور نیو یورک کی ایک نیوز پیپر کمپنی میں کام کرتا ہے ایک دن گلیور نئے امپلوئے سے ملتا ہے جس کا نام ڈین ہوتا ہے اور وہ اسے دوست بنا لیتا ہے اور گلیور اس کا بوس ہوتا ہے کیونکہ وہ اس سے سینئر ہے میلنگ ڈپارٹمنٹ میں ایک دن وہ دونوں میل ڈیلیوری کرنے جا رہے تھے تب ہی وہ ملتے ہیں گلیور کی کرشٹ سے جو ایک جرنلسٹ ہے جس کا نام ہے ڈارسی گلیور سالوں سے اس سے پیار کرتا ہے پر ابھی تک اظہار نہیں کیا ہے اس دن کے بعد ڈین ایک نوٹس لے کر آتا ہے اور گلیور کو بتاتا ہے کہ میل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے اس کا پرموشن کر دیا ہے اور جبکہ گلیور وہاں دس سالوں سے کام کر رہا ہے پر کوئی اس کی ریسپیکٹ نہیں کرتا پرموشن تو دور کی بات ہے ڈین اسے بتاتا ہے کہ تم بات کرنے سے ڈرتے ہو اسی لئے آج تک تمہاری پروگریس نہیں ہوئی اداس ہو کر گلیور باہر چلا جاتا ہے پر تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ڈارسی اب تک کام کر رہی ہے گلیور ہمت کر کے اس کے کیون میں چلا جاتا ہے پر اس سب میں وہ ہے تو نوسی کیا ہی اسی لئے ایک رینڈم پیپر اٹھا لیتا ہے ڈارسی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹریول رائٹنگ ایسائنمن بھڑنا چاہتے ہو نروس ہو کر گلیور ہاں کر دیتا ہے اور اگلے دن وہ ٹریول بلوگ کا پیپر سبمیٹ کر دیتا ہے اور انٹرنیٹ سے کچھ آرٹیکلز کو اپنے بلوگ میں کوپی پیسٹ کر لیتا ہے اور اگلے دن ڈارسی کو دے دیتا ہے جس سے ڈارسی اس کی رائٹنگ اسکل سے کافی امپریس ہو جاتی ہے اور اسے ایک نیا کام بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم برمیوڈا ٹریانگل پر جاؤ اور وہاں گائب ہونے والے شپس پر آرٹیکل لکھو ڈارسی کو امپریس کرنے کے چکر میں گلیور مان جاتا ہے اور ڈارسی بھی اس کے لیے بوٹ وغیرہ کا آرینجمنٹ کر دیتی ہے اگلے دن گلیور برمیوڈا ٹریانگل کے لیے اڑان پھرتا ہے اور وہاں پر ایک آدمی سے ملتا ہے جو گلیور کے لیے ایک بوٹ کا آرینجمنٹ کرنے والا تھا اور اسے بتاتا ہے کہ بوٹ کیسے چلانی ہے آپ کی آترا بہت سرل ہے کیونکہ بوٹ آٹومیٹک ہے پھر گلیور برمیوڈا ٹریانگل کے لیے اکیلا ہی نکل جاتا ہے شروع میں کچھ گھنٹے تو انجوئے کرتا ہے روبوٹ بنانی کی بک پڑتا ہے اور پھر بعد میں وہ سو جاتا ہے جب کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بڑی سی لہر ہے سمندری توفان دیکھ کر وہ جلدی سے لائف جیکٹ پہن لیتا ہے اور اتنے میں ہی وہ ٹورنیڈو اس کی بوٹ کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے کچھ دیر بعد جب گلیور کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی بوڈی کو ہلا نہیں پاتا جب وہ گردن اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے سینے پر چھوٹے چھوٹے لوگ چڑے ہوئے ہیں ان کا لیڈر خود کو انٹرڈیوس کرتا ہے ایز ای کمانڈر ایڈورڈ آف لیلیپوٹ جب کیمرہ زوم آؤٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ اس کے چاروں اور کھاڑے ہیں اور انہوں نے اسے لکڑی اور رسیو وغیرہ سے زمین پر باندھ رکھا ہے کمانڈر گلیور کو ایک بیسٹ کہہ کر بلاتا ہے اتنے میں ہی گلیور خود کو آزاد کر لیتا ہے بہت ہی ایزیلی وہ سوچتا ہے کہ سپنا دیکھ رہا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے ایڈورڈ سپاہیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ اسے نیچے گراو اور سولجر اسے نیچے گرا دیتے ہیں اور گلیور بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسے ایک گاڑی پر باندھ کر لیلیپٹ کنگڈم میں لے جا رہے ہیں اور لوگ بیسٹ کو دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر آنے لگے اور وہاں پر گلیور کو لیلیپٹ کے راجہ تھیوڑور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے پر راجہ کی بیٹی پرنسس میری اس کی حالت پر کافی افسوس کرتی ہے اور ایڈورڈ سے پوچھتی ہے کہ اس کے ساتھ اتنی سختی کرنا ضروری ہے ایڈورڈ بتاتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن راجے بلیفوزیا کا جاسوس ہے اور فائنلی گلیور بولتا ہے اور راجہ سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں جس پر راجہ کا سیکریٹری بتاتا ہے کہ تم دنیا کے سب سے مہان سامراجے لیلیپٹ میں ہو اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلیور کو ایک جیل میں بند کر دیا گیا ہے وہاں وہ ایک اور قیدی سے ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ہوریشیو اور ان دونوں کو یہاں پر ایڈورڈ نے ہی قید کیا ہے پھر وہاں ایڈورڈ آ جاتا ہے اور اسے دھمکاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسے زندگی بھر قید میں رکھ سکتا ہے پھر ایڈورڈ انہیں خید میں لے جاتا ہے اور ان سے وہاں خید جتواتا ہے پر تب ہی ان پر ان کا دشمن راجے بلیفوزیا حملہ کر دیتا ہے جن کا پلین پرنسس کو کٹنیپ کر کے محل کو آگ لگا دینے کا ہے ایڈورڈ محل کی طرف بھاگتا ہے اور سپاہیوں کو آدیش دیتا ہے کہ کوئی راج کماری کو نہیں بچائے گا انہیں صرف میں بچاؤں گا پر ہوریشیو گلیور سے کہتا ہے کہ ایڈورڈ ٹائم پر نہیں پہنچ پائے گا تو پھر گلیور ایزلی بلوفوشین سولجر کو اٹھا کر نیچے فیٹ دیتا ہے اور پرنسس میری کو بچا لیتا ہے پر راجہ اور ان کا سیکریٹری آگ میں فز جاتا ہے جلد بازی میں راجہ کو بچانے کے چکر میں گلیور محل پر پیشاپ کر دیتا ہے آگ بھجتے ہی لوگ تالیہ بجانے لگتے ہیں اور راجہ کو بچا لیا جاتا ہے اس کے بعد راجہ نے ہوریشیو کو آزاد کر دیا اور گلیور کا شکریہ کر کے اسے رات کی دعوت پر بلائے جاتا ہے یہ سب دیکھ کر ایڈورڈ کو بہت گصہ آ رہا ہوتا ہے راجہ نے گلیور سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو گلیور نے بتایا کہ میں مینہیٹن سے ہوں گلیور پہلی بار خود کو ہیرو محسوس کر رہا تھا اسی لئے اس نے خود کو پریسیڈنٹ بتا دیا اور سب نے اس پر وشواس کر لیا سوائے ایڈورڈ کے اس کے بعد لیلی پوٹ کے لوگوں نے ایڈورڈ کے لیے ایک بڑا سا گھر بنایا تاکہ وہ نیو یورک کی طرح یہاں پر رہ سکے گلیور نے ایک تھیئٹر بھی بنایا تاکہ پورا کنگڈم اس میں بیٹھ سکے اور انہیں ڈوپتے ہوئے ٹائٹینک کا ڈراما دکھایا اور بتایا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے اس کی اتنی جھنڈ زندگی دیکھ کر سب حیران رہ گئے ایڈورڈ نے پوچھا کہ تم بچ کیسے گئے اس میں تو گلیور نے کہا کہ مجھے بچا لیا گیا تھا اگلے سین میں ہوریشیو پرنسس کو امپریس کرنے کے لیے گلیور کی ہیلپ لیتا ہے اور امپریس کر بھی لیتا ہے پر ایڈورڈ بھی پرنسس پہ گلیور وہاں آتا ہے اور اپنا فون لے لیتا ہے جس میں ڈارسی کے بارہ ووئس میسیجز ہیں جو گلیور پر بہت گصہ ہے اس کے جھوٹے آرٹیکل اور اس کے بھاگنے کی وجہ سے گلیور اب واپس جا کر ڈارسی کا سامنا کرنا نہیں چاہتا اسی لیے گلیور ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ اب ہمیشہ لیلیپوٹ میں ہی رہے گا اس بات پر ایڈورڈ بلکل بھی خوش نہیں تھا اور ادھر راجہ بھی گلیور کو جنرل بنا دیتا ہے ایڈورڈ گصے میں لیلیپوٹ کا ڈیفینس سسٹم بند کر دیتا ہے اس موکے کا فائدہ اٹھا کر بلیفوسیا لیلیپوٹ پر حملہ کر دیتا ہے اب جنرل ہونے کی وجہ سے انہیں روکنے کی ذمہ داری اب گلیور کی تھی وہ ڈرتے ہوئے پانی میں جاتا ہے اور چھاپا کے مارنا شروع کر دیتا ہے پر دشمن اس پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن کینن بول کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا پھر وہ دشمن کو پکڑ کر لیلیپوٹ کے باہر نکال دیتا ہے گلیور کی خوب خاترداری کی جاتی ہے بال کٹنگ مساج وچاج سب یوستہ ہے ادھر پرنسس بھی ایڈورڈ کو ریجیکٹ کر دیتی ہے گصے میں ایڈورڈ دشمن سے جا کر مل جاتا ہے اور اس کے آدمیوں کو گلیور کی بوٹ سے رو بوٹ بنانے کی بک مل جاتی ہے جس کی مدد سے وہ لوگ ایک بڑا سا رو بوٹ بنا لیتے ہیں دشمن ایک بار پھر سے اٹیک کرتا ہے گلیور پھر سے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار تھا پر وہ حیران ہو جاتا ہے جب سامنے دیکھتا ہے ایک وشال رو بوٹ ایڈورڈ گلیور کو چیلنج کرتا ہے گلیور کے پاس ایکسپٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا وہ رو بوٹ کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کرتا ہے پر رو بوٹ اس سے زیادہ طاقتور تھا وہ اس کی پینٹ پکڑ کر اسے اٹھا لیتا ہے اور اس سے ہار ماننے کو کہتا ہے پھر گلیور راجہ اور سب کو بتاتا ہے کہ اس نے سب کو جھوٹ بولا تھا پھر ایڈورڈ گلیور کو ایک ایسے آئیلینڈ پر بھیج دیتا ہے جہاں پر کوئی بھی جانے کی حمد نہیں کرتا جب گلیور کو وہاں چھوڑا جاتا ہے تو اسے ایک وشال چھوٹی سی بچی پکڑ لیتی ہے اب گلیور ایک ایسے آئیلینڈ پر تھا جہاں اس سے بھی وشال لوگ تھے بچی اسے خلونا سمجھ کر بار بھی ہاؤس میں رکھ لیتی ہے اور ادھر گلیور کو ڈھونٹ ہوئے ڈارسی بھی لیلیپوٹ آ چکی تھی اور گلیور نے سب کو بتایا تھا کہ ڈارسی اس کے پرنسس ہے ایڈورڈ اسے پہچان جاتا ہے اور اسے بھی بندی بنا لیتا ہے اور وہاں وہ راجہ اور اس کی رانی سے ملتی ہے گلیور کے ہارنے کے بعد ایڈورڈ نے انہیں بھی بندی بنا لیا تھا یہ سب دیکھ کر ہوریشو گلیور کے پاس جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے بچی کے پاس ایک یو ایس سولجر کا سوٹ ہوتا ہے جس کا استعمال کر کے گلیور وہاں سے نکل جاتا ہے اور لیلیپوٹ میں جا کر سب سے پہلے وہ ڈارسے سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اس کے بعد گلیورڈ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ اب ایڈورڈ کو چیلنج کرے گا اپنی بہادوری کے لیے نہیں بلکہ لیلیپوٹ کے لوگوں کی مدد کے لیے اگلے دن وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں اور پھر وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں رویورڈ جلدی ہی ایڈورڈ پر حاوی ہو جاتا ہے ہوریشو اس کی مدد کرنے کے لیے رویورڈ کے اندر گھش جاتا ہے اور ایڈورڈ کو اندر سے ہراتا ہے اور رویورڈ کی پاور کٹ کر دیتا ہے جس کے بعد گلیورڈ بہت ہی آسانی سے رویورڈ کو ہرا دیتا ہے لوگ خوب تالیہ بجاتے ہیں ہوریشو کی بہادوری کی وجہ سے اسے بھی پرنسس سے شادی کرنے کی پرمیشن مل جاتی ہے موقع ملتے ہی ایڈورڈ پرنسس کو بندی بنا لیتا ہے پر پرنسس بھی اس کی عقل ٹھکانے لگا دیتی ہے اور ڈارسی بھی پہلی بار گلیورڈ کو کس کر لیتی ہے اور پھر گلیورڈ بھی بلیفیشیا اور لیلیپوٹ کے بیچ دوستی کرا دیتا ہے اور ان کی دشمنی اب ختم ہو چکی ہے اور فائنلی وہ اور ڈارسی اپنے شپ کو ریپیر کر کے واپس نیو یورڈ چلے جاتے ہیں کچھ ہفتے بعد گلیورڈ اپنی جوب چھوڑ دیتا ہے اور ایک ٹریول رائٹر بن جاتا ہے اب وہ اور ڈارسی ہیپی ریلیشنشپ میں رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ مووی کا بھی ہیپی اینڈنگ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کرو اسے اور سبسکرائب کرو ہمارے چینل کو بیل آئیکن دبا کے نوٹفیکشن اور پہ بھی کلک کرو تاکہ اور بھی اچھ اچھی ویڈیو ملتے رہے اس کے علاوہ اینڈ سکرین کی یہ ویڈیو دیکھ لو اور جائنٹ والی جو بتائی تھی وہ بھی اینڈ سکرین میں مل جائے گی